بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت شیخ سادی رحمت اللہ علی نے اپنے مشہور و معروف نصر مجلس پنچگانہ میں یہ روایت بیان کی ہے کہ حضرت ساحل رحمت اللہ علی تبابت کا پیشہ کرتے تھے جب انہوں نے فقر اختیار کیا تو ایک عرصہ تک ریاضت و مجاہدات میں مشغول رہے یہاں تک کہ ان کو کسرت سے رواعے سالے ہونے لگا اور ایک دو مرتبہ کسی معاملے میں کشف بھی ہوا حضرت ساحل رحمت اللہ علی کے دل میں خیال گزرا کہ وہ مرتبہ ولایت پر فائز ہو گئے ہیں ان کا یہ خیال آہستہ آہستہ تقبر کی حد تک پہنچ گیا اللہ تعالیٰ کو اپنے خاص بندوں کا گمراہ ہونا پسند نہیں ہے چنانچہ حضرت ساحل کے دل سے ولایت کا خیال دور کرنے کے لیے ان کو الہام کیا گیا تم خوراسان جاؤ وہاں کے ایک رئیس کی بیٹی جنون میں مبتلا ہے اس کا علاج کرو حضرت ساحل یہ الہام ہوتے ہی خوراسان کے لیے چل پڑے خوراسان پہنچ کر انہوں نے لوگوں سے اس رئیس کا پتہ دریافت کیا تو انہوں نے ایک آلی شان محل کی طرف اشارہ کیا حضرت ساحل رحمت اللہ علیہ محل کی طرف گئے تو دیکھا کہ وسیع و عریض قصر ہے جس کے سامنے ایک کش باغ ہے اور اس میں کچھ آدمی گشت میں مصروف ہیں حضرت ساحل رحمت اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ میں طبیب ہوں اور اس رئیس کی دیوانی بیٹی کا علاج کرنا چاہتا ہوں اگر تم اس رئیس سے میرا تعارف کروا دو تو تمہارا احسان ہوگا ان میں سے ایک شخص نے غور سے حضرت ساحل رحمت اللہ علیہ کی طرف دیکھا اور کہا میاں معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا دماغ چل گیا ہے آخر موت کو دعوت دینے میں کیا تک ہے ذرا اس کسر کی دیوار سے اندر جھانگ کر تو دیکھو حضرت ساحل رحمت اللہ علیہ نے اس دیوار کی پرلی طرف نظر ڈالی تو بیسوں کٹے ہوئے سر نظر آئے واپس آ کر ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے انہوں نے کہا کہ تجھ سے پہلے کئی طبیب آئے انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ اس لڑکی کا علاج کریں گے رئیس نے اس شرط پر اپنی بیٹی کا علاج کرنے کی اجازت دی کہ اگر علاج کامیاب نہ ہوا تو ان کا سر کلم کر دیا جائے گا چنانچہ یہ کٹے ہوئے سر انہی طبیبوں کے ہیں جو اپنے تمام نقصے آزمانے کے باوجود علاج میں ناکام رہے اگر تم بھی اپنا سر کٹمانا چاہتے ہو تو ہمیں تعارف کروانے میں کوئی عذر نہیں حضرت ساحل رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے سب کچھ منظور ہے بس اس رئیس کے پاس مجھے لے چلو چنانچہ وہ لوگ حضرت ساحل رحمت اللہ علیہ کو قصر کے اندر لے گئے اور رئیس سے ان کا تعارف کروایا رئیس اس وقت چند آدمیوں کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا اس نے حضرت ساحل رحمت اللہ علیہ کو اشارہ کیا کہ بیٹھ جائے جب وہ آدمی چلے گئے تو رئیس حضرت ساحل رحمت اللہ علیہ سے یوں مخاطب ہوا رئیس یہاں آنے سے تمہاری کیا غرض ہے حضرت ساحل رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ سنا ہے کہ تمہاری ایک لڑکی ہے جو جنون کے عارضے میں مبتلا ہے میں اس کے علاج کے لیے آیا ہوں رئیس بولا پہلے میرے محل کی دیوار کے اندر تو نگاہ ڈالو حضرت ساحل رحمت اللہ علیہ نے کہا میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے رئیس ان کا جواب سن کر بہت حیران ہوا اور سمجھا یہ کوئی بڑے بلند پایا طبیب ہیں جو پہلے طبیبوں کا حشر دیکھ کر بھی علاج پر طلے ہوئے ہیں چنانچہ اس نے زنانہ خانے میں پیغام بھیجا کہ شہزادی کو تیار کریں ایک طبیب اسے دیکھتے آیا ہے تھوڑی دیر کے بعد اندر سے اطلاع آئی کہ لڑکی طبیب سے ملنے کے لیے تیار ہے چنانچہ رئیس نے حضرت ساحل رحمت اللہ علیہ کو اپنے ساتھ لیا اور حرم سراں میں داخل ہوا جب دونوں لڑکی کے کمرے تک پہنچے تو لڑکی نے کنیز کو آواز دی میرا نکاب لاؤ تاکہ میں نکاب کر لوں رئیس کو بڑی حیرت ہوئی کہ اس سے پہلے کتنے ہی طبیب آئے لیکن لڑکی نے کسی سے پردہ نہیں کیا اس طبیب میں معلوم نہیں کیا بات ہے کہ لڑکی نکاب کے لیے ضرورت محسوس کر رہی ہے وہ اپنے خیالات کو زبط نہ کر سکا اور لڑکی کے سامنے ان کا اظہار کر ہی دیا لڑکی نے جواب دیا وہ مرد نہیں تھے مرد یہ ہے جو اب آیا ہے رئیس لڑکی کا جواب سن کر حیران ہو گیا اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہ آیا حضرت ساہر رحمت اللہ علیہ لڑکی کے قریب گئے اور السلام علیکم کہا رئیزادی با علیکم السلام اے پسر خاص حضرت ساہر رحمت اللہ علیہ تم نے کیسے سمجھا کہ میں پسر خاص ہوں رئیزادی جس نے تمہیں یہاں بھیجا اس نے مجھے بھی اطلاع کر دی تمہیں اللہ نے ایسی نعمت سے نوازا ہے جس سے روح کو تسکین ملتی ہے اسی وجہ سے میں خجالت محسوس کر رہی ہوں رئیس یہ گفتگو سن کر عالم تحیر میں کھو گیا اور ساکت و سامت دیکھنے لگا کہ اب کیا ہوتا ہے ادھر حضرت ساہر رحمت اللہ علیہ سمجھ گئے کہ لڑکی کو جنون نہیں بلکہ کوئی اور شیع ہے انہوں نے قرآن حکیم کی ایک آیت پڑی کہ شاید اس میں علاج ہو اور لڑکی کو سکون میسر ہو جائے رئیزادی نے جو ہی یہ آیت سنی غش کھا کر گر پڑی تھوڑی دیر بعد جب ہوش میں آئی حضرت ساہر رحمت اللہ علیہ نے اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ مجھے سرزمین اسلام میں لے جاؤں رئیزادی سرزمین اسلام میں کیا شیع ہے جو یہاں نہیں ہے حضرت ساہر رحمت اللہ علیہ عرض اسلام میں کعبہ معظم ہے رئیزادی نے کہا نادان اگر تو کعبہ کو دیکھے تو اسے پہچان لے گا حضرت ساہر رحمت اللہ علیہ نے کہا ہاں رئیزادی نے کہا میرے سر کے اوپر نگاہ کرو حضرت ساہر رحمت اللہ علیہ نے سر پر نظر ڈالی تو ایک عجیب منظر دکھائی دیا ان کی نظر کے سامنے کعبہ اللہ موجود تھا جو لڑکی کے سر کے گرد دواف کرتا معلوم ہوتا تھا حضرت ساہر رحمت اللہ علیہ یہ نظارہ دیکھ کر حیران رہ گئے اور پھر بے ہوش ہو کر گر پڑے تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش میں آئے تو رئیزادی سے پوچھا تو نے یہ مرتبہ کس طرح حاصل کیا رئیزادی نے کہا نادان تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو شخص اپنے پاؤں کے ساتھ کعبہ جاتا ہے وہ کعبہ کا تواف کرتا ہے اور جو اپنے دل کے ساتھ کعبہ جاتا ہے کعبہ اور تجھے یہ بھی جان لینا چاہیے کہ تُو ابھی خدا سے ایک قدم دور ہے اگر تمہاری خواہش ہو تو میں تمہارے لئے اس راز کو فاش کر دیتی ہوں جلد بتاؤ جاننا چاہتے ہو یا نہیں حضرت ساہر رحمت اللہ علیہ نے کہا میری جان تم پر قربان جلد کہو ورنہ میں دیوانہ ہو جاؤں گا جس نے اپنے نفس کو جان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا رئیزادی کا جواب سن کر حضرت ساہر رحمت اللہ علیہ کے سارے حجابات دور ہو گئے اور انہیں معلوم ہو گیا کہ اس دنیا میں اللہ کے بہت سے ایسے بندے ہیں جو ان سے کہیں بلند مرتبے پر فائز ہیں چنانچہ ان کے دل سے اپنی ولایت اور بڑائی کا خیال یکسر جاتا رہا اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے ان کو تنبیہ کر کے گمراہ ہونے سے بچا لیا دوستو اگر ہماری ویڈیو پساند آئی ہو تو لائک کیجئے گا اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تھانکس فر واشنگ میں دس ویڈیو اللہ حافظ